موسیقی اور پاک رکھیں میرا گھر تواف کرنے والوں کے لئے قیام کرنے والوں کے لئے رکھو سجود والوں کے لئے جتنا بڑے یہ مسئلہ ہے کہ شرک نہ ہو اتنا بڑے یہ مسئلہ ہے کہ مسجد صاف ستری ہو فقہائے کرام نے مسجد کی دیواروں پر لکھنے کو منع کیا ہے فتاوِ عالمیری جلد بنجم آداب المساجد تقرح الكتاب على جدران المساجد لیکن حرمین الشریفین زادهم اللہ حفظا وسلاما ورزقنا اللہ زیارتہما والخضور عندہما کرات بعد مرہ بخیر وافیہ في عجلة المستوفز جلدی اللہ نسیب فرمائے وہاں لکھے ہوئے ہیں اسمہِ حسنہ تو یہ ان کے اتباع میں میں نے اسمہِ حسنہ لکھا ہے باقی مجال نہیں کہ مسجد میں کوئی چارٹ کوئی چیز لگ جائے یہ اہلِ حق کے مسلک اہلِ حق کی مساجد کی دیواریں بخلاف مبتدیر کے علمِ غیب شریف کا بیان ایک کاغذ حرص شریف کا بیان ایک کاغذ اور چیلم شریف کا بیان دوسرا کاغذ تمام خرافات لائے نیاد جس کی وجہ سے وہ امت کے جادہ سے کٹے ہٹے ہیں وہ سب ان کی مسجد میں بیلکل مندر کا نقشہ پیش ہو رہا ہے اہلِ حق کے ہاں دیوارِ مسجدوں کی صاف ستری ہوتی ہے بہت سارے مسائلیں جن میں اطلاع نہیں ہے مثلاً اگر ایک مینار بنانا ہو تو مسجد میں محراف سے بائیں طرف ہو کیونکہ ازان ہمیشہ محراف سے بائیں طرف ہوئی ہے اور مینار کا مقصد یہ کہ اس کے اندر ازان خانہ ہو صرف شو کے لئے مینار نہیں ہوتے تو جتنے لوگوں نے دائیں طرف مینار بنائے وہ فقہ سے بے خبر لوگے بہت کم مسائل ہیں ایسے مسائل ہیں جن میں بڑوں کو بھی اطلاع نہیں اس سے بہت افسوس ہوتا ہے وہ تکلیف پیدا ہوتی ہے اور ہم نے مقرر کیا ابراہیم علیہ السلام کے لئے بیت اللہ کی جگہ کہ شرک نہ کریں ہم میرے ساتھ بالکل اور پاک رکھیے میرے گھر کو گھر اللہ کا گھر اس میں آپ پڑھ بھی رہے ہیں بیٹھ بھی رہے ہیں مسجد میں آپ بیٹھتے رہتے ہیں طالبین ہم تو رہتے بھی وہی ہیں مگر آپ کی وجہ سے مسجد گندی نہ ہو ناپاک نہ ہو آپ کی وجہ سے مسجد میں کودہ کرکٹ نہ ہو کوئی کاغذ کوئی پرزہ کوئی تنکہ کوئی خس و خاشا نظر آئے تو اس کا انتظار نہ کریں کہ خادم آئے ہم سب خادم ہیں ہم سب کا فرض بندہ ہے کہ ہم انجیدوں کا خیال لگیں میں اس پر طویل کلام اس وقت نہیں کر سکتا ورنہ آپ دیکھیں گے کہ آداب مسجد پر پورا مقالہ ذکر کروں گا انشاءاللہ حکیم الامت مہانا شرف علی نے مستقل کتاب لی کیا آداب المساجد اور مفتی محمد شفی نے اس کا زمین میں لکھا ہے موسیقی